محولیاتی ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کے اثرات کا شکار بنے والا پہلا ملک بنگلہ دیش ہوگا درجہ حرارت میں اضافے اور اس کے نتیجے میں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث 2030 تک بنگلہ دیش کسی بڑے بہران کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر عالمی محولیاتی آلودگی پر قابل نہ پایا گیا تو روہ صدی کے آخر تک موجودہ بنگلہ دیش کا ایک چوتھائی حصہ سمندر کے نظر ہو جائے گا اس صورتحال کے ذمہ دار وہ ممالک ہیں جو ترقی کی دور میں کاربن اور دوسرے نقصان دے گیسوں کا اخراج کرتے ہیں بنگلہ دیش کو دریاؤں کی سرزمین کا حجائد تو بھیجا نہ ہوگا تقریباً پندرہ کروڑ آبادی کے اس ملک میں چھوٹے بڑے کموبیش سات سو دریاؤں بہتے ہیں تاہم اس کے بڑے اور مشہور دریاؤں میگھنا اور گنگا ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہا تو بنگلہ دیش کے دریاؤں میں آنے والے سالانہ سیلابوں کی شدت میں 20 سے 40 فیصد اضافہ ہو جائے گا جو کہ کسی شدید بہران کا پیش غیمہ ثابت ہو سکتا ہے عالمی بیرازری کو گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی درجہ حرارت کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے کوئی حل تلاش کیا جا سکے